اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ وضوح جو ہے کلم نے توجہ دلائی کہ کچھ اس میں مستحبات ہیں جن کو جاننا چاہیے پہلا مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا اب یہ جو ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا ہے تو فرض کریں کہ یہ ٹیپ ہے یہ جو مائک ہے اس کو آپ ٹیپ سمجھ لیں تو آپ ایسے کر کے ہاتھ کو دھویں تو یہ بھی دو دفعہ ہو گیا اب اگر پانی ہے تو عام طور پر کیا کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے لیا یہ دھویا اور اسی طرح سے دو دفعہ ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہو کہ جو بچپن میں بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ تو بتایا گیا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ لوٹا جو ہے وہ وضوح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ٹیپ سے بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد چہرد ہونا ہے تو چہرد ہونے کا جو ایک طریقہ ہے کہ جو اومن ہمارے کیا جاتا ہے کہ ٹیپ سے پانی لیا یا لوٹے سے لیا تو چہرد ہونا ہے بال جہاں سے اکتے ہیں اور تھوڑی تک اور چوڑائی میں اتنا ہوں اب ایک موضوع ہے جو کل بھی ہم نے توجہ دلائی چہرے پہ پانی ڈالنا اب یہ ہم نے ایک چلو پانی ڈالا ہے لیکن یہ ممکن ہے کافی نہ ہو تو اس کو ہم پھیلا بھی سکتے ہیں لیکن ابھی ایک دفعہ دھونا نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی پورا دھولا نہیں ہے تو ہم نے دوسری دفعہ ڈالا تیسری دفعہ ڈالا چوتھی دفعہ ڈالا پانچویں دفعہ ڈالا چھتی دفعہ ڈالا تو پانی ڈالنا الگ چیز ہے دھونا الگ چیز ہے جب چھے دفعہ ہم نے پانی ڈالا تو فرض کریں اس کے بعد یہ ریک ہو گیا جن لوگوں کی ڈاڑی میں سے خال نظر آتی ہے ان کو اندر پہنچانا ہوگا لیکن جن کی بہت گھنی ڈاڑیاں ہیں تو ان کے لئے اتنا کافی ہے مثال کے طور پر یہ اتنا کافی ہے ہاتھ پھیر لیں تو بڑا اچھا ہے لیکن ہر ہر بال تک اندر خال تک ضروری نہیں ہے اتنا اتنا کافی ہے لہٰذا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی بلکل یہاں تک ڈاڑی ہوتی ہے بڑی گھنی ڈاڑی ہوتی ہے تو یہ اتنا کافی ہے اب اگر کوئی ٹیپ ہے تو کیا اس سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے تو فرض کریں کہ یہ ایسا ہے ہم نے ایسے کر کے چہرہ دھو لیا یہ بھی کافی ہے بعد میں ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیا تو یہ بھی کافی ہے لیکن اگر فرض کریں ہم نے اس طرح سے دھو لیا فرض کریں کوئی ہینڈ شاہ بار ہے اس سے ہم نے ایسے پانی ڈالا تو یہ بھی چہرہ دھو گیا یہ کافی ہے ایک دفعہ اب ہاتھ دھونے کے لیے جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ملیں اور پھر مرد پیشے کی طرف خواتین آئے کی طرف لیکن یہ مستحب ہے لیکن اصل چیز کیا ہے پس ہاتھ دھونا ہے آپ یہ آگے پیشے کا جو موضوع ہے یہ سیکنڈری موضوع ہے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے اب یہ ہاتھ اس طریقے سے ہم نے دھویا ہے جو عام طور پر ہمارے بتایا جاتا ہے لیکن فرض یہ کر لیں کہ یہ ٹیپٹ وارٹر ہے اور ہم نے اس میں ایسے ڈالا یہ ہاتھ دھو گیا اب ہاتھ پھیر لیں تو اچھا ہے پھر اس کے بعد فرض کر لیں یہ ٹیپٹ وارٹر سے پانی گر رہا ہے تو ایسے ہم نے یہ دوسرا ہاتھ دھو گیا یہ بھی ہاتھ دھونا ہوں گیا لوٹا ہے تو فرض کریں کہ ایک طریقہ تو یہی ہے جو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ہے یہ مستحب طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ملیں اور الٹے سے لیکن فرض کریں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کر کے ڈالنا جا رہے ہیں لوٹے سے تو یہ ہو گیا یہ بھی صحیح ہے اسی طریقہ سے دوسرا دھو لیا اب کوئی ہاؤز ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے ہاؤز سے بھی ہو سکتا ہے ہاؤز کا اب صرف اتنی شرط ہے کہ اس طرح سے پیشانی کو داخل کیا جائے کہ پانی یوں نکلنا شروع ہو مثال کے دور پر اگر یہ ہاؤز ہے تو کیا کرنا ہوگا یعنی پانی یہاں سے یہاں تک آئے ہاؤز سے بھی ہو سکتا ہے اب اگر یہ ہاؤز ہے تو ہاتھ کیسے دھونا ہوگا ایسے نہیں دھونا ہوگا بلکہ یوں نکالنا شروع کیا یہ ہاتھ بھی دھل گیا پھر اس کے بعد یوں نکالنا شروع یہ ہاتھ بھی ہو گیا تو یہ سارے طریقوں سے وضوح ہو جائے گا اب اگر کہیں آپ سفر میں ہیں گاڑی میں ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حتیٰ ایک گلاس پانی سے بلکہ آدھا گلاس ہم نے لیا اس سے بھی وضوح ہو جائے گا فرض کریں آپ کہیں گاڑی میں ہیں اور آپ باہر نہیں ادھر سکتے یا کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا اپنے آگے ڈکھیں یا ہم نے بعض دفعہ اپنی گاڑی میں بھی اور حتیٰ کہیں آپ ٹریبل کر رہے ہوں جہاز وغیرہ میں کسی کو اندازہ بھی نہ ہو یہ کوئی چیز اپنے آگے بچھائیں اور بلکل اس طرح سے تھوڑا سا پانی لیا اور فرض کریں یہ کپڑا اپڑا آگے رکھا ہے تو پورا چہرہ ایک ہی چلو سے ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے ایک ہی دوسرے چلو سے ایک ہاتھ ہو جائے گا یہ والا عذر کہ جی گاڑی میں تو پانی پانی ہو جائے گا کیوں پانی پانی ہو جائے گا کوئی پورا روٹا بہان آئے گا لیکن یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ جو دو ہاتھ دھونا ہے یہ واجب نہیں ہے پس گاڑی میں گرا بیٹھیں تو وضو کان سے شروع کریں گے دو ہاتھ دھونے سے نہ کلی کلی بھی واجب نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنے یہ بھی واجب نہیں یہ مستحبات ہے بہتر ہے کہ مستحبات کو چھوڑنا نہیں جائے یہ حد الامکان پہلے ہاتھ دھویں تین دفعہ ناک پرکلی کریں تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں لیکن اگر یہ آپ واجب سمجھ رہے ہوں گے تو پھر گاڑی میں کبھی بھی نہیں کروائیں گے فرض کریں کسی کے آپ مہمان گئیں ڈرائنگ روم میں اور سب سو رہیں گے آپ کیا ہی بھی رہیں کوئی نکل نہیں پا رہا اور بعض دفعہ ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ جہاں واش روم ہے وہاں کامن روم میں بھی کچھ لوگ سو رہے ہیں نماز خضا ہو رہے ہیں یہ کیا کریں ان کے پورے قالین کو آپ پانی پانی کر دیں یہ بھی غلط نماز خضا کر دیں یہ بھی غلط اتنا سا ایک گلاس میں پانی پڑھا اپنی آپ نے کوئی ٹاول وغیرہ بچھائی اور اس میں وضو کر لیا لیکن یہ کب کریں گے جب پتا ہوگا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے اور کہاں مستحب کا انجام دینا اچھا ہے اور کہاں مستحب کو چھوڑنا چاہیے نہ یہ کہ انجام دینا چاہیے بلکہ چھوڑنا چاہیے وضو کی شرائط صرف یہی نہیں ہے کہ پانی پاک ہو ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جس زگہ پانی گرے جس برطن میں پانی ہو جو پانی ہو وہ مباہ ہو لہٰذا کسی کا حق نہ مارا گیا ہو اور ہم نے بہت زیادہ انفیسائز کیا تھا کہ جو ہمارے بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے ان کی جہداد کو مار لیا جاتا ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ گھر بیٹے کا ہوتا ہے یہ بلکل غلط ہے یہ جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے گھر کی ہر چیز بیٹے کی ہوتی ہے بلکل غلط ہے پس باپ کے مرنے کے بعد اگر گھر پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے تو اس گھر پہ ہماری نماز و غسل و وضو سب باطل ہے باپ کا یہ جگت تھا اس جگت سے بھی غسل اور وضو سب کچھ باطل ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ وضو صرف دھونے دھولانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں عدل اور انصاف کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے یہ برطن اگر باپ کا تھا تو اس کی زندگی تک ہم استعمال کر سکتے تھے اب یہ برطن کس کا ہے باپ کا نہیں رہا اب یہ برطن ماں کا ہے بہنوں کا ہے ان میں سے کسی کا بھی حق مارا تو یہ غزبی برطن ہوگا اور غزبی برطن سے غسل اور وضو نہیں ہو سکتا اب انشاءاللہ کل ہم دوبارہ کچھ لوگوں کے لئے اس کو بیان کر دیں گے بعد میں ہم سے پوچھنا چاہے سر کے مسے کے بارے میں یہی جو طریق ہے اس سے میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کل کر کے دکھا دوں گا کسی کو کنفیوجن نہ ہو کیونکہ ہم بیچ میں بات بھی کر رہے تھے تو سر کا مسہ جو ہے وہ ایک دو تین چار یہ چار حصے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اور بہتر ہے کہ ایسے ہو جائے لیکن یہاں تک نہیں آنا چاہیے بس یہیں پہ روک دینا چاہیے لیکن اگر آ گیا تو کیا کرنا ہے یہ بعد میں آپ یاد دلا دیجئے گا پاؤں کے مسے کے بارے میں توجہ دلا دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سے کسی نے کہا پاکستان میں کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ لوگ وضو وہاں کرتے ہیں مسہ یہاں کرتے ہیں یہ باطل ہے میں نے کہا کیا کہوں بزرگار سے بڑے پیار سے کہا میں نے کہا نہیں کبلہ کوئی حرج نہیں ہے تو بعض دفعہ تو بہتر ہے کیونکہ اگر وہاں پر جگہ اکپائی ہو رہی ہے تو بہتر نکل آئیں کہ اپنے ہاتھ ایسے کرتے ہوئے آ گئے اب یہ سر کا مسہ ہو گیا اب پاؤں کے مسے کے بارے میں عام طور پر کنفیوجن ہے جو ہم نے کل تھوڑا سا بیان کیا اور بجائے ہاتھ چلانے کے سر جلا دیا تو ہونا کیا چاہیے سر پہ ہاتھ سے حرکت ہو بلکل اسی طریقے سے جب کہتے ہیں پاؤں حرکت نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں بلکل مجسمہ بن جائے نہ اب یہ جو پاؤں کا مسہ ہے فرض کریں کہ ایسے اٹھایا اور یوں کر لیا پاؤں بے شک اٹھا ہے ایسے اٹھایا اور یوں کر لیا غلط کیا ہے کہ ایسے کر لیا اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے رکر بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے دو سے بھی تین سے بھی اور سب سے بھی کوئی آدمی آیا ہے فرض کریں جس طرح سے بیٹھتے ہیں کرسی پہ آگے بیٹھا ہے بیٹھنے کے بعد اس نے ایسے کر لیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ کی طریقے سے اس شروع کی کسی بھی ایک جگہ سے یہ جو ابتدا ہے یہاں جوڑوں تک اوپر تک لانا بہتر ہے ورنہ ابھار تک بھی ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ یہاں تک لے آئیں کسی بھی ایک جگہ سے ادھر سے لے آئیں یہ بھی ہو جائے گا ادھر سے لے آئیں تو یہ بھی ہو جائے گا دو سے بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا چاہے ایسا ہو چاہے ہوا میں ہو جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ پاؤں نہیں چلنا چاہیے اس پر ہاتھ چلنا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے تو اوزل مسائل میں کہ پاؤں حرکت نہ کرے یعنی ہاتھ حرکت کرے سر حرکت نہ کرے نہ یہ کہ بلکل سر کے مسئل سے پہرے بعض لوگ بلکل ہی ہو جائے دیں کہ سر ایسے حرکت نہ کرے نہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں اور کیا آنے خیریت سے ہیں اس کے وجہ کر لیا پاؤں میں بھی تھوڑی سی حرکت ہو نہ یہ کہ بلکل مجسمہ ہو جائیں مجسمہ ہو جائیں